اسلام علیکم ویوورز ویوورز آج کس ویڈیو میں ہم اس میڈیسن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس میڈیسن کا نام ہے سلیور ٹیبلٹ ویوورز یہ 200 ایم جی میں اویلیبل ہوتی ہیں اور ان کا استعمال ایکیوٹ اور کرونک لیور ڈیزیزز میں کیا جاتا ہے تو ویوورز آج کس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ سلیور ٹیبلٹ کا فارمولا کیا ہے اس کا استعمال ہم لوگ کہاں کہاں پہ کر سکتے ہیں اور اس کا استعمال کرنے سے اس کے کیا کیا سائیڈ افیکٹ سامنے آ سکتے ہیں اس کی وارننگز کے بارے میں بات کر لیں گے اس کی ریکومنڈی ڈوز جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کر لیں گے اور لاسٹ پر ویورز ہم لوگ بات کر لیں گے اس کی پرائز کے بارے میں اور اس کی پیکنگ کے بارے میں تو چلیے ویورز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں سلیور ٹیبلٹ کے فارملے کے بارے میں تو ویورز اس میں سیلی مرین سارٹ ہوتا ہے اور اگر ہم لوگ اس کے یوزیز کی بات کریں تو اس کے یوزیز میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ لیور ڈیزیزز کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو لیور ڈیزیزز میں سب سے پہلے جوائنڈس جوائنڈس کیا ہوتا ہے جوائنڈس ایک ایسی حالت ہوتی ہے جب خون کے بہاؤں میں گردش کرنے والی جو بیلوروبین ہوتی ہے اس کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور جلد کے بالکل نیچے چربی کی تیہ میں گھل جاتی ہے جس کی وجہ سے جلد اور آنکھوں کی سفیدی جو ہے وہ زرد ہو جاتی ہے تو ایسی کنڈیشن کو بولتے ہیں جوائنڈس تو ویورز ایسی کنڈیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی سریور ٹیبلٹس کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور نیکسٹ ویورز اس کا استعمال کیا جاتا ہے ہیپاٹائٹس میں یعنی انفلامیشن آف دا لیور میں تو ویورز ہیپاٹائٹس کوئی سا بھی ہو سکتا ہے ہیپاٹائٹس بی ہیپاٹائٹس سی کوئی سا بھی ہو سکتا ہے تو ویورز ہیپاٹائٹس کا مطلب کیا ہے یہ اس کے کون کون سے سیمٹمز ہوتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہیپاٹائٹس ہوا ہے اس کے سیمٹمز میں سب سے پہلے آپ کو جوائنڈس ہوگا یعنی آپ کو جوائنڈس کے سیمٹمز سامنے آئیں گے یعنی اس میں آپ کی آنکھیں پیلی ہو جائیں گی آپ کو بخار ہونا شروع ہو جائے گا آپ کا جو سٹول کا کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا آپ کے یورن کا کلر جو ہے وہ ڈاک ہو جائے گا اور ویورز ہیپٹ ایٹس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ بھوک کم لگے گی آپ کو ویکنس ہو جائے گی آپ کو تھکاوت زیادہ محسوس ہوگی اور ویورز آپ کے سر میں درد رہنا شروع ہو جائے گا ہائیز جوائنٹس پین اور ویورز آپ کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جائے گا رائٹ سائٹ پہ اور نوزیا وارمٹنگ کی شکایت بھی ہیپٹائٹس میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ تو ایک کومن ہے تو ویورز ہیپٹائٹس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی سلیور ٹیبلٹس کا استعمال جو ہے وہ ڈاکٹرز موسٹی پیشنٹس کو کرواتے ہیں تو ویورز نیکسٹ اس کا یوز ہے سائیروسیز اب سائیروسیز کیا ہوتا ہے سائیروسیز ایک لیور ڈیزیز ہے یعنی اس کی سٹیجز ہوتی ہیں سب سے پہلے یہ کہ آپ کا جو لیور ہے وہ اس پہ چربی آنا شروع ہو جاتی ہے یعنی آپ کا جو لیور ہے وہ فیٹ ڈیپوزٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جب آپ کے لیور میں فیٹ ڈیپوزٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کو ہیپٹک فائبروسیز ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ سائیروسیز کی شکل اختیار کر لے گا سائیروسیز سے جو ہے وہ آپ کو لیور کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یعنی یہ ایک طرح کا سائیروسیز بھی لیور کینسر ہی ہوتا ہے تو ویورز ایسی کنڈیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی سلیور ٹیبلٹس کا استعمال جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مفید ہوتا ہے تو ویورز یہ تو ہوگی اس کی یوزیز نیکسٹ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ سلیور ٹیبلٹس کا استعمال کرنے سے ہمیں کون کون سے سائیڈ افیکٹس جو ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو ویورز اس کے کچھ کون سائیڈ افیکٹس میں آپ کو ڈائریا کی شکایت ہو سکتی ہے وومنٹنگ ہو سکتی ہے نوزیا کی شکایت ہو سکتی ہے آپ کو انٹرسٹائنل گیس کی شکایت بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے فلنس کی شکایت بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے یعنی کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کو پیٹ جو ہے وہ فل ہے آپ کو بھوک نہیں لگ رہی آپ کو مزید کھانے کی ضرورت نہیں ہے اور نیکسٹ ویورز آپ کو ہیڈی کی شکایت بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے لوس اور فیپیٹیٹ بھوک کی کمین بھی آپ کو ہو سکتی ہے اور ویورز آپ کو ابڈومینل پین ہو سکتی ہے ٹمک اپسٹ کی بھی شکایت آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو ویورز یہ ہوگی اس کے سائیڈ افیکٹس نیکسٹ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اس کی کچھ وارننگز کے بارے میں تو اس کی وارننگز میں سب سے پہلے یہ ہے کہ پریگنینسی اور لیکٹیشن میں سلیور ٹیبلٹس کا استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر یا فزیشن سے ضرور رابطہ کریں ان سے کنسرٹ کر کے آپ اس ٹیبلٹ کا استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور اس کی وارننگز میں نیکسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو سلیور ٹیبلٹ میں مجود انگریڈینٹ سے الرجی ہے یعنی ہائپر سینسٹیوٹی ہے تو ویورز آپ سلیور ٹیبلٹس کا استعمال جو ہے وہ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا نیکسٹ ویورز ہم لوگ بات کر لیتے ہیں سلیور ٹیبلٹ کی ڈوزیج کے بارے میں کہ اس کی جو ڈوز ہے وہ کیا ہوتی ہے تو ویورز سلیور ٹیبلٹس ٹو ہنڈرڈ ایم جی میں اویلیبل ہوتی ہیں اور اس کی جو ریکومنٹڈ ڈوز ہے وہ آپ کو ایک گولی دن میں دو دفع یعنی صبح و شام روزانہ جو ہے وہ کھانی ہوتی ہے ایک گلاس پانی کے ساتھ کھانا کھانے سے پہلے یا پھر جیسے آپ کو ڈوکٹر ریکومنٹ کرے گا ویسے ہی آپ اس ٹیبلٹ کا استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہوگا تو نیکسٹ ویورز ہم لوگ بات کر لیتے ہیں سلیور ٹیبلٹس کی پرائز کے بارے میں تو اس کی پرائز کی اگر ہم بات کریں تو سلیور ٹیبلٹس کا جو ایک پیک ہے اس میں 30 ٹیبلٹس ہوتی ہیں اور اس کا جو ایک پیک ہے یہ آپ کو 302 روپے میں مارکٹ سے یا کسی بھی فارمیسی سے ایزیلی مل جائے گا تو ویورز اسی کے ساتھ ہی ہم اپنی آج کس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو انفارمیٹیو لگی ہو یا اس سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو پلیز ہمارا چینل یور پروڈکٹر کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اگر آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا ہے تو بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ